بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹی ایٹی سکس مائیرو پرسیسر کا جو انسٹریکشن سیٹ ہے اس کو کانٹینیو کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ روٹیٹ ویڈ کری لیفٹ کی انسٹریکشن کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس ہے روٹیٹ آر سی ایل روٹیٹ کری لیفٹ ٹھیک ہے سپیس کے بعد ہم لوگ اپنا ڈسٹینیشن رجسٹر دیں گے کہ جس کو ہم لوگ روٹیٹ کرنا جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ کاؤنٹ دے رہیں گے کہ کتنی دفعہ ہم لوگ اس کو روٹیٹ کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ایک اگزیمپل لے لیتا ہوں کہ فار ایک جمپل میرے پاس ایک 8 bit ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایل ریجسٹر ہے اور ایل ریجسٹر کے کانٹینٹس کو میں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایل ماں ریجسٹر ہے جس کو ہم لوگ روٹیٹ کریں گے اور ہم لوگ کریں گے کیا ہمارے پاس یہاں پہ کوئی بائنری بیٹس پڑھی ہوئی ہے فور ایکزمپل یہ بائنری بیٹس ہے ہمارے پاس اور ہم لوگ کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر آف ونز اے ایل کے اندر کتنی دفعہ ہمارے پاس ون آیا ہے ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کاؤنٹنگ کے لیے اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ہم لوگ یہ ڈیٹا کو کیری میں موک کر دیں گے ہم لوگ کاؤنٹنگ بیٹس کی نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو کیری کا سٹیٹس ہے وہ ہم لوگ موک کر دیتے ہیں جو بیٹس کا سٹیٹس ہے وہ موک کر دیتے ہیں اور کیری میں اور کیری کی جو بیٹ ہے وہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا میں موک کر دیتے ہیں اور اس کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں روٹیٹ کیری لیفٹ کی انسٹرکشن یوز کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس جب کیری میں آ جائے گا تو کیری کے اندر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کی روٹیشن اس کی مگنیچیوڈ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم لوگ روٹیٹ کر کے پارٹ آف ڈیٹا دوبارہ بنا دیں گے تو فرس ٹائم جب روٹیٹ ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ون آ جائے گا اور پریویسلی کی ویلیو زیرو تھی وہ یہاں پہ جا کے کیا ہو جائے گی پیڈ ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہاں سے جو ون تھا اس کو میں ریز کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس دیٹا بن جائے گا ٹھیک ہے فرس ٹائم جب ہم لوگ روٹیشن پر پارٹ کی اب ہم لوگ یہاں پہ روٹیٹ ہم نے کر لیا ہم لوگ ڈسیئن میک کر سکتے ہیں ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ کی ویلیو ون ہے ہم لوگ انکریمنٹ کریں ورنہ ہم لوگ انکریمنٹ نہ کریں ہم نے بیسیکلی نمبر آف ونز کاؤنٹ کرنے تو روٹیٹ کی انسٹرکشن جو آپ لوگ ایٹ بیٹ ریجسٹر کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ سکسٹین بیٹ ریجسٹر کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ایکزیمپل میں ایٹ بیٹ ریجسٹر پر پر پرپارٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے مجھے یہاں پہ ایٹ کا لپ لگانا پڑے گا کہ میں ایٹ ٹائمز کیا کر رہا ہوں روٹیٹن پر پرپارٹ کر رہا ہوں اس کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں میں موو کر لیتا ہوں ویلیو سی ایکز کے اندر سی ایکز کی ویلیو ہم لوگ انہیں کیا رکھتی ایٹ موو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں ایل کے کانٹینٹ میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہیں سے انپوٹ ہوکے ایل کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے ہم لوگ اس کی ویلیو کو چیک کرنا چاہتے ہیں آپ خود کوئی ویلیو بھی موو کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ موو ایل کاما ایلفہ بیٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں فارجمپل زیرو اے بی ایچ ہمارے پاس ایل کے اندر پڑا ہوا ہے اس ویلیو میں ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے کتنی دفعہ ہمارے پاس بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں ایک اور ریجسٹر لے رہتا ہوں جہاں پہ ہم لوگ کاؤنٹنگ پرپارٹ کریں گے بی ایکس اور بی ایکس کی ویلیو کو میں کیا کر دیتا ہوں زیرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بائی ڈی فالٹ اس کی ویلیو کیا کر دیتا ہوں ہم نے زیرو رکھ دی کہ کاؤنٹنگ انیشلی وہاں پہ زیرو پڑا ہوا ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ روٹیٹ کر دیتے ہیں روٹیٹ کری لیفت کتنی دفعہ روٹیٹ کروں گا اے ال کو یہاں پہ میں ایک ٹائمز روٹیٹ نہیں کروں گا only once اس کو ہم نے کیا کرنا ہے روٹیٹ کرنی تو جیسے ہی ہم لوگ روٹیٹ کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا one آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس one آ جائے گا اور carry کی bit ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں jump carry اگر carry آتا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے basically count کرنا ہے یہاں پہ میں ایک label use کر لیتا ہوں count کا اور count پہ میں نے کیا کرنا ہے count پہ آ کے میں نے increment کی instruction use کر لیتا ہے اور increment کس کو کرنا ہے bx کی value کو ایک دفعہ increment کر دینا ہے اگر ہمارے پاس کوئی one آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا use کرنا ہے loop کی instruction use کر دینا ہے اور میں نے کدھر بھیجن ہے again label پہ بھیجن ہے ٹھیک ہے اور again label ہم لوگ کس کے ساتھ use کر لیں گے یہاں پہ rotate کی instruction کے ساتھ ہم لوگ again کا label use کر لیں ٹھیک ہے جی اب جب carry آئے گا count ہو جائے گا ایک increment ہو جائے گا لیکن جب carry نہیں آئے گا پھر کیا ہوگا پھر یہ next instruction پہ چل جائے گا وہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے unconditional jump لگا جائے نہیں ہے اور jump لگا گیا اس کو کہاں پہ بھیجنے ہے اگر میں again وہ بھیج دوں گا تو یہ تو loop کی value کوئی کم ہی نہیں کرے گا بار بار اس کو کیا کرتا رہے گا چیک کرتا رہے گا جب تک آپ کے پاس 8 ones نہیں آئیں گے یہ یہاں سے بایٹ loop سے نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ کیا use کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ jump کر جاؤ کہاں پہ x y z پہ کیونکہ جب ہم نے rotate کیا for example next time rotation perform کی یہاں پہ 0 آیا جب 0 آیا تو next instruction ہماری execute ہوئی اب binding bit تو ہماری یہ کم ہونی چاہیے اس کے لئے ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں loop پہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جب carry آئے گا تب ایک value increment کرے گا جب carry نہیں آئے گا تو کوئی value increment نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا cx کی value کو ایک کم کر کے دوبارے اوپر جلے جائے گا اور جب ایک time اسی طریقے سے rotation ہوگی تو آپ کے پاس final result ان کا پہ آ جائے گا bx کے اندر آپ کے پاس final result آ جائے گا کہ اس al register کے اندر کتنے number of ones available تھے آپ کے پاس ہوپلی آپ لوگ کو clear ہوگا اس related اگر کوئی questions ہیں تو آپ کو امیل سے کم مینچن کہ یہ گا آپ نے حیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی